اسلام علیکم ناظرین محمد آمد کی انجری جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے اور انہیں آج کا جو پہلا پریکس میچ ہے جو کہ پرچیکنگ جو اسلام آباد یونیٹڈ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے اس میں آج نہیں کھلایا گیا اور اب وہ ہلکی ہلکی جوگنگ کر رہے ہیں کہ اپنی فٹنس کو بحال کر سکیں مگر ابھی ابھی تک کی جو اطلاعات ہے اس کے مطابق ان کی جو فٹنس ہے وہ ابھی اس قابل نہیں کہ ان کو میچ کھیلنے کی اجازت دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ریش کروایا جا رہا ہے تاکہ وہ پاک جو پروپر میچز ہوں گے پی ایسل کے ان کے لیے وہ دستیاب ہو سکیں تو اس لیے ابھی تک جو محمد آمیر کی فینس کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے کہ محمد آمیر جو ہے وہ ابھی تک مکمل فٹ نہیں ہے اور انہیں ریش کیا جا رہا ہے جس وجہ سے وہ آج کا جو پہلا پریکٹس میچ ہے وہ نہیں کھیل دے اور ان کے جو فیزیو ہیں وہ انہیں ہلکی پھلکی ٹریننگ کروا رہے ہیں تاکہ ان کے کریمز جو ہے وہ جلد جلد ہیل ہو سکے محمد آمیر کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں کہ آج سے چند روز قبل جب محمد آمیر پریکٹس سیشن کے دوران بولنگ کروا رہے تھے تو ان کی کمر نے جو ہے وہ کریم پڑ گئے تھے جس وجہ سے وہ تین بولیں کروانے کے بعد جو ہے وہ ٹریننگ سیشن سے باہت چلے گئے تھے اور ابھی تک جو ہے وہ مکمل فٹ نہیں ہو سکے جس وجہ سے آج کا وہ پہلا پریکٹس میچ جو ہے وہ کراچی کنگ کی طرف سے نہیں کھیل رہے اور انہیں ریس بھی اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ وہ جو نیکس میچز ہیں جو پی ایس ایل کے میچز سٹارٹ ہوں گے جو پراپر میچز سٹارٹ ہوں گے ان کے لیے وہ آویلیبل ہو سکے تو ابھی تک کے لیے بریکنگ نیوز یہی ہے کہ محمد آمیر جو ہے وہ فٹ نہیں ہے ان کے کریمز ابھی مکمل طول پر ہی نہیں ہوئے جس وجہ سے وہ آج کا میچ نہیں تھے